دوستو فنِ ثقافت ایک ایسا مجھلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے احساسات و جذبات کا پتہ بخوبی لگا سکتا ہے اور معاشرے کے خبرو و بدروس رتحال کی جانچ پرتال کرنے میں خاصی آسانی محسوس کر سکتا ہے لہٰذا ایسے ہی ثقافتی اداروں میں کام کرنے والے آرٹسٹس خواتین و حضرات کا بھی معاشرے میں اپنا ایک الگ مقام تسلیم کیا جاتا ہے ذاتی معاملے میں ان کے کرداروں کا اچھا خاصا یا مورا بھلا ہونا ان کا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے مگر میدانِ ثقافت میں اتر کر اگر وہ معاشرتی زندگی کی تشریح انتہائی سینسٹیویٹی طریقے کے ساتھ کرے تو انہیں مضبط نگاہوں سے دیکھ کر ان کے کرداروں اور شخصیت کو سراہ نبی ہم تجزیہ نگاروں کا فرض بنتا ہے سو آج بھی اس ویڈیو میں ہم پشت السقافت کا پرچار کرنے والے دو ایسے فنکاروں کا ذکر کرنے والے ہیں جن کے نام سنتی ہی آپ واقعی میں چھونک جائیں گے کیونکہ پشت السقافت میں ان کی فنی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں لیکن ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پرائس کر دیجئے اور ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ نیکس بھی ایسی ہی ہماری نئے اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچتی رہا کریں جی تو دوستو فرسٹ نمبر پر پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک چمک تسیتارہ جس کی فلم خدمات ہر دور میں نمائع اور شخصیت لوگوں کی آنکھوں کا تھارا رہا ہے جی بالکل آج ہم بات کر رہے ہیں عجب گل صاحب کی جو کہ آج تک پاکستانی فلمی سنت میں نہ صرف کامیاب آدھکاری کی جوہر دکھاتے رہے ہیں بلکہ اگر بات کیجئے ان کی ڈائریکشن کی تو ان کی ہدایات پر مبنی فلمیں آج تک سینوہ گھروں کی زند منتی آ رہے ہیں بلکہ ایک زندہ مثال ان کے ایک شاخکار اردو فلم کیوں تم سے اتنا پیار ہے کی ہمارے سامنے موجود ہے جو لگ بھک پندرہ سولہ سالوں سے مسلسل آج تک سینوہ گھروں سے اتارن نہیں گئی اور شائقین ان کے تاقب میں سرگردہ ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ایک فنشاناس نے عجب گل کی کیریئر کا بغور مطالعہ کرتے ہوئے ان کی کیریئر پر ایک لا جواب جملہ دائر گیا ہے کہ جیسے نام عجب ویسے کھام عجب یعنی اس جملے سے مراد دیا ہے کہ جیسے ان کا نام عجب رکھا گیا ہے بلکل ویسے ہی ان کے کام بھی عجیب سے ہیں مراد فلم دنیا کی نمائیان خدمات ہیں عجب گل صاحب پندرہ اپریل سن انیس سو چونسٹھ ایسوی کو پیشاور میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے فلم کیریئر کا آغاز سن انیس سو چوراسی ایسوی سکیا اور تاحال انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان کی کیریئر میں زیانتر فلمیں پشت ہوئی ہیں مگر اردو فلموں کی تو بات یہ اور ہے علاوہ ایسی عام زندگی میں عجب گل ایک خودشناس اور ملنسار انسان ہے اور یوں خود اعتمادی اور خودمخترقی ان نمائیان اور صافنی تو ان کی شخصیت کو اور بھی نکار بخشا ہوا ہے الغرز وہ ایک باباکار شخصیت کے مالک ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے اپنے چینل سے ان کی براہ راست انٹرویو شامل کرنے کے ارادے سے ہوں اور اب بات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پر پشتو فلمی سنت کے ایک اور چمکتے ستھارے کی جنہوں نے اپنے فن سے بپناہ محبت کی اور کم عمری ہی میں چھا گئے بنیادی طور پر انہوں نے پشتو ثقافت میں گل اکارے کی طور پر قدم رکھا اور اپنی آواز کو ترویج بخشتے ہوئے اسے یہی پر ہی ٹہر نے نہیں دیا بلکہ اسے اردو انڈرسٹری میں بھی متعارف کر آیا مگر بات آزا انہوں نے فلمی دنیا میں بھی قدم رکھنا شروع کر دیا اور کئی فلموں میں ادھکارے کے جوہر دکھا ہے جی تو وہ نامی گرامی شخصیت ہے جناب شاہ سوار صاحب کی جو کہ چھے جن سن انیس سو ترانوے عیسوی کو صوبہ خیبر پختنخواہ کے ایک شمالی علاقے سوابی میں پیدا ہوئے اور اپنی تیرہ سال کے عمر میں ہی گائی کے میدان میں قدم رکھا اور پھر مسلسل چار سال کی انتکھ محنت کے بعد اس فلٹ کے سردار بن گئے شاہ سوار صاحب کے والد صاحب چونکہ ایک سرکاری وکیل تھے اس لیے انہوں نے اپنے جاب سرویسز کے سلسلے میں فیملی سمیت اپنے آبائی شہر سے کرچی کا رخ گیا جہاں ان کے بیٹھے شاہ سوار نے بڑی دلداری کے ساتھ اپنے فن پر توجہ مرکوس کر دیا کیونکہ فن گلکاری سے لگاؤ نہ صرف خود ان کا مشغلہ تھا بلکہ ان کے والد صاحب کی بھی یہ ایک دلی خواہش تھی کہ ان کا بیٹھا ایک عالمی سنگر بن کر اپنی آواز سے خابیدہ دلوں کو جگہ لے جو کہ خدا تعالیٰ کو منظور ہی ایسا تھا کہ شاہ سوار نے اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد واقعی میں گھائیگی کی دنیا پر راج کرتے ہوئے اپنی آواز کا جادو جگایا اور اپنے دور کے گلکاروں کو کوسوں دور پیچھے چھوڑ دیا تاہم واضح رہے کہ موصوف کو کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی برگاہ میں قبول فرما کر انہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور وہ اب شوبیس کی اس دنیا کو ہمیشہ کیلئے خیروات کہہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھتے ہوئے دین پر چھلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور بن جائے ہاں ہمارے چینل کے سبسکرائبر تک کہ نیکسٹ بھی آپ لوگوں کو ایسی ہی امڈیٹس بروقت ملتی رہا کریں نیکسٹ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ